اسلام علیکم اور ہیلو ایوریون بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان سپیشل افتار سنیکس کی ریسیپی یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت کرسپی اور مزیدار بنکے ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ڈیفرن سٹائل کے ہیں ایزی سی جھڑپڑ سی ریسیپی ہے لیس سپائسیز کے ساتھ ہے تو ریسیپی کو دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک بال میں میں نے یعنی کہ کوئی بھی گھٹلی اس میں رہے نا حالو پٹیٹوز ہمارے اچھے طریقے سے میشٹ ہو گئے ہیں میشٹ ہونے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی جو انگریڈینٹس ہیں انین انین کی کوانٹی تھی میرے پاس ایک میڈیم سیز کا جس کو میں نے بری چوپڈ کا لیا تھا اور یہ وائٹ انین تھا یعنی کہ پیاز وہ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کیپسکم یعنی کہ شم ڈامیٹس جس میں میں جتنی بھی سبزیں ایڈ کی ہیں سب کی کوانٹیٹی میں نے سیم رکھی ایک جتنی رکھی تھی یہ بری چوپڈ کی وی میں نے کیبیج یعنی کہ بند کو بھی وائٹ کر دیں ریڈ بیل پیپر تھی اس کو بھی بری چوپڈ کر لیا تھا اس کی بھی کانٹیٹی سیم تھی وہ ایڈ کر دیں پھر کیرٹ یعنی کہ گاجر یہ ایڈ کر دوں گی تمام سبزیں کو میں نے بڑا فائن اور بری چوپڈ کیا ہوا تھا اور لاسپنیس میں ایڈ کر دوں گی گرین چلی دو سے تین میڈیم سائز کی تھی ان کو باریک چونٹ کر لیا سپائسز میں جو چیزیں ایڈ ہوں گی ون ٹی سپون سالٹ یا پھر آپ اپنے ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ سابت کٹی لال مرچ وہ ایڈ کر دوں گی ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگین آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ کم کر سکتے ہیں زیرہ تھا یعنی کہ کیومن ون ٹی سپون ون ٹی سپون میرے پاس یہاں پر سکا دھنیا یعنی کوری انڈر پاورڈر تھا وہ ایڈ کر دوں گی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ان تمام سپائسز اور تمام ویجیٹیبلز کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ہیلڈی جو بچے سبزیاں پسند نہیں کرتے ان کے لئے اور افطار میں یہ بہت مزیدار سنیکس بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں اور اسے کے ساتھ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ وہ بلکل فری ہے تو ہمارا مکسر اچھے سے بن گیا تھا اب ہم اس کے کسی بھی شیپ آپ شیپ جو چاہیں بنالیں راؤنڈ شیپ سب سے ایزی ہے وہ بنا لیں تو سب سے بیٹر رہے گی راؤنڈ شیپ کے میں اس کے کٹلس بنا لوں گی چاہیں تو سکیر شیپ بنائیں چاہیں تو اول شیپ بنائیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہاتھوں کو آئل کے ساتھ سوڑا سا گریز کریں تو جو چپکنے کا ڈھا رہا ہے وہ بھی نہیں چپکنے جو بہت ایزیلی کسی بھی شیپ کے کٹلس بنا کے ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت مزیدار سے راؤنڈ شیپ میڈیم سائز نہ تو زیادہ میں نے تھک رکھی ہے اور نہ ہی زیادہ میں نے باریک کٹلر کا سائز رکھے ایک موڑا سا سائز رکھے اور یہ بہت ایزیلی بھنکی ریڈی رہتا ہے یہ دیکھیں جی جھٹ پٹ سے ہمارے کٹلر بھیر سارے بھنکی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کی کوٹنگ ریڈی کر لیں گے تو کوٹنگ ریڈی کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ایک سیپر بول لے لوں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گے 2 to 3 ٹی بل سپون all پرپس فلور یعنی کے میڈا میڈا کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے ایک پتنی سے لئی ٹیپ وہ بھنا لیں گے اور جھٹ پٹ سے یہ بھنکی ریڈی ہو جائے گے اور اچھا کہ اسے مکس کر لیں گے میک شروع کہ گٹلی پری ہماری یہ بھنے کوئی بھی لمز یا گٹلی اس میں نہ رہے تو پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں لیکن اس کی ہم نے زیادہ تھکنی ہے اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کوٹنگ کا ایک سٹیپ تو ڈن ہو گیا ہے بول کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ہم لے لیں گے یہاں پر تین سے چار سموسا پٹی رول بزار سے جو ایزیلی مل جاتی ہے وہ لے لیں گے تین سے چار میں نے وہ لے لیں ان کو اچھے طریقے سے سیپریٹ کر لوں گی سیپریٹ کرنے کے بعد ان کی میں کٹنگ کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کس طریقے سے کر لوں گی ان پٹیوں کو اس طرح رول کر کے میں کچن سیزر لے لوں گی اور اس کے ساتھ اس کو کٹ کر لوں گی چاہے ہیں تو آپ نائف کے ساتھ بھی ان کو کٹ کر سکتے ہیں رینڈم لی کسی بھی شیپ کے باریک بری چھوڑ چھوٹے ہم اس کے پیسیز میں ہم ان کو کٹ کر لیں گے ان ساری رول پٹی کو ون پائی ون میں اس طریقے سے کٹ کر لوں گی چاہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اور بھی ضرورت پڑ سکتی جتنے آپ کے کٹلر کی کونٹیٹی ہوگی اتنی ہی آپ کو تو یہ دیکھیں بہت ایزی لی ہماری یہ ساری کٹ ہو کے ریڈی ہوگی ہے ان کو اچھا طریقے سے ہم سیپریٹ کر لیں گے کوئی جوڑی جوڑی نہ ہو تو اس سے ہماری جو کٹلر بہت کرسپی اور بہت مزددار سے بھنیں گے اور ان کے آؤٹر لک بھی بہت اچھی آئے گی اب ہم نے جو انسی ایک لیکوڈ لی ہی ریڈی کی تھی اس کے اندر پہلے میں اس کو ڈپ کروں گی پھر جو میں نے کٹنگ کیے تھے رول پٹی کی شیرز جو کٹ کی تھی ان کے ساتھ ان کو کوٹ کر لوں گی اور یہ بہت ایزی لی کوٹ ہو جاتے ہیں بس تھوڑی سے آپ کو اس طرح راونڈ راونڈ اس کو کوئی بھی کارنگ یا کوئی بھی سائٹ آپ کو اس کی نہیں چھوڑنے اور ایزی لی یہ اس کے ساتھ چپک جائے گی اور ہماری یہ لیکوڈ لی ریڈی کرنے کا بھی مقصد یہ تھا یہ ایزی لی اس کے ساتھ چپک جائے تو یہ دیکھو بہت ایزی لی ہماری یہ کٹلس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک دو ہفتے کے لیے تو جھٹ پٹ سے جب آپ کو بھنانا ہو ان کو ڈی فروسٹ کریں اور ان کو فرائنگ کر لیں تو آپ کے جھٹ پٹ کٹلس بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد فرائنگ کے لیے میں ایک پین میں آئیل ایڈ کر دوں گی اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی میڈیم ہیٹ کے اوپر آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب جو ہم نے کٹلس بن کے ریڈی کیے تھے ان کو ون بائی ون آئل کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہم اپنے کٹلس کو ریڈی کر لیں گے میں نے ہاف فریز کر دیئے تھے اور تین سے چار میں آپ کے سامنے آپ کو فائنل لک دکھانے کے لیے ان کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں میڈیم ہیٹ کے اوپر ہم ان کو دی فرائی کر لیں گے چاہے تو آپ ان کو شیلو فرائی کر لیں لیکن دی فرائی کریں گے تو ان کی کرسپینس اور بھی زیادہ بڑھ جائے جب ایک سیڈ کا اچھے دیکھ سے گولڈن کلر آئے گا تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور پلٹ لینے کے بعد دوسری سیڈ کو گولڈن ہونے پر ان کو نکال لیں گے بہت اچھے سے مزید دار ہماری کرسپی کرٹلس لمزان سنیکس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ کو یہ میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور بہت ہی مزید دار یہ بن کے ریڈی ہوئے تھے سپائسیز میں لیس سپائسیز امید ہے کہ آج کی میری آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیں اور جو میرے چینل کو سبسکرائب کے بغیر ویو کرتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ وہ بلکل فری ہے نیکس ویڈیو اور ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ